السلام علیکم آپ سب کو میری چینل اردو سنٹر میں خوش آمدید اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو اردو سنٹر کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو آن کرتے تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپ ڈیٹس تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک پرسرار نوول وہ کون تھا اپیسوٹ نمبر چھے گھر پہنچ کر میں نے گرم پانی سے غسل کر کے لباس تبدیل کیا تو ذہن کا کچھ غبار ہلکا ہوا میں میرا نارمل رہنا ضروری تھا مرنہ ان کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو جاتا میں والدہ کے ساتھ شام کی چائے پینے میں مصروف تھا کہ بیگم نفیس آگئی اس وقت ان کی آمد خلاف توقع ہی تھی اس لیے کہ ابھی میری اور فاخرہ کی شادی کے ملتوی ہونے کی بات کو کچھ ہی وقت گزرا تھا میری والدہ نے ان کا پرتپا خیر مقدم کیا اور ان کے لیے چائے بنانے لگی میں نے بیگم نفیس کو بغور دیکھا لیکن ان کے چہرے پر جو تاثرات نظر آ رہے تھے ان سے کوئی خاص نتیجہ آخص نہ کر سکا والد اور بیگم نفیس کے ترمیان موسم کی تبدیلی کا ذکر شروع ہوا میں اٹھ کر اپنی لائبریری میں آ گیا میرے والد صاحب نے اسے اپنی زندگی میں بڑے ذوق و شوق سے تردیب دیا تھا میں وقت گزارنے کی خاطر یوں ہی ہاتھ بڑھا کر قریبی شیلف سے انگلیش کی ایک ڈشنری نکال کر اس کی ورگ کرتانی کرنے لگا لوگت دیکھنا میری ہوپی بھی تھی لیکن اس وقت نیکرومنسی کا لفظ میری نگاہوں کے سامنے آیا تو میری نظریں اس پر جم کر رہ گئی اس کے معنی دیکھ کر میرے وجود کے اندر جوار بھاٹی کی کیفیت پیدا ہونے لگی میں نے کئی بار اس کے معنی کو بغور پڑا مردوں کی روحوں سے باتیں کر کے پیش گوئی کرنا میرے اندر یہ خواہش پڑی شدت سے پیدا ہوئی کہ کاش میں کسی ایسے عامل یا ساہر کی تلاش کر سکتا جو مجھے آنے والی واقعات کے سلسلے میں کچھ بتا سکتا مغرب میں بلیک میجک جاننے والوں کے علاوہ میرے مطلوبہ ساہر بھی بڑی آسانی سے ایک معقول معافضے کے عوض دستیاب ہو جاتے ہیں لیکن مشرق میں اول تو ان باتوں کو بیدت سمجھ کر نظرانداز کر دیا جاتا ہے دوسرا یہ کہ جو لوگ اس میدان میں خم ٹھوک کر سامنے آتے ہیں وہ اپنی چرب زبانی اور نفسیاتی حربیں استعمال کر کے سادہ لو افراد کو دھوکہ دینے کے سوا اور کچھ نہیں کر پاتے ٹیلی پیتھی کے فن میں مہارت رکھنے والے بھی روحانی ربط کے ذریعے قبل از وقت آئندہ پیش آنے والے واقعات کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں لیکن مشرق میں اس ون کو بھی محض ضعیف و لتقاد افراد کی جیبے کاٹنے کے لیے جالی پیر فقیر اپنا ذرعہ آمدنی بنائے بیٹھے ہیں میں ابھی اس لفظ کے معنی پر غور ہی کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی میں نے ڈشنری بند کر کے ریسیور اٹھا لیا کیا آپ دانش بول رہے ہیں جی ہاں آپ مس فاخرہ میں نے فاخرہ کی مانوس آواز پہچان کر قدر بے تکلفی سے کہا میری خوش قسمتی ہے کہ اتفاق سے نہ صرف میں دانش بول رہا ہوں بلکہ لائبریری میں اس وقت میرے سوا کوئی دوسرا شخص بھی موجود نہیں ہے فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے لیکن اس شرط پہ کہ آپ اسے نہ صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں بلکہ غلطی سے بھی اس کا تذکرہ کسی اور سے نہیں کریں گے اپنی والدہ سے بھی نہیں بات کیا ہے مجھے حیرت ہوئی کہ فاخرہ میری امی کو ہمیشہ آنٹی کہتی تھی اس وقت اپنی والدہ کے اشارے سے موسوم کیا تھا شاید بات کی نویتی اتنی اہم تھی کہ اس نے آنٹی کہنے سے گریز کیا میری تاقید کو فراموش نہ کیجے گا ورنہ آپ کو جو نقصان پہنچے گا اس کی تلافی بھی ناممکن ہوگی فاخرہ آپ اصل بات بھی بتائیں گی یا ابھی کچھ دیر اور پہلیاں بجواتی رہیں گی میرا قیمتی مشورہ ہے کہ آپ امیت مہتا کو پہلی فرصت میں ملازمت سے برطرف کرتے اور میس منوالا سے فلرٹ شروع کرتے کیا؟ کیا آپ اس وقت؟ میرے پاس وقت کم ہے دانش صاحب میرے مشورے پر عمل کر کے آپ اس الجھن سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو فلحال لاحق ہے میں نے فوراں ہی کوئی جواب نہیں دیا امیت مہتا نہ صرف میرا بلکہ میرے مرہوم والد کا بھی پورا تمات ملازم تھا اور منوالا میری لیڈی سیکیرٹری تھی میرے اور اس کے درمیان روزے اول سے ایک بوس اور ورکر کا ضروری فاصلہ برقرار تھا فاخرہ کی دونوں باتیں میری اقل و فہم سے بالا تر ثابت ہو رہی تھی مسٹر دانش آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کیا آپ اپنی فاخرہ کی بات پر عمل کرنے سے ہچکچا رہے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے لیکن لیکن کچھ نہیں میں جو گزارش کر رہی ہوں اسے بلا کسی چونچرا مان لیجئے اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے میں یقین دلاتی ہوں کہ میری بات مان لینے کے بعد آپ کو کسی سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا کیا مطلب آپ کس خطرے کی بات کر رہی ہیں؟ میرا اشارہ اس فون کال کی طرف ہے جس نے آپ کا سکون برباد کر رکھا ہے آپ؟ آپ کس فون کال کی بات کر رہی ہیں؟ فاخرہ کی باتیں سن کر نا جانے کیوں میرے تن بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی اگر آپ کو اپنی فاخرہ اور اپنی ماں کی زندگی عزیز ہے تو میرے مشوروں پر عمل کرنے میں کسی سستی کا مظاہرہ مت کیجئے گا فی الحال میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں بتا سکتی لیکن آپ کو ان باتوں کا میری باتوں پر عمل کرنے کے بعد اپنی پرچھائی سے بھی محتاط رہنے کی کوشش کیجئے گا میرا جملہ پھر درمیان سے اچک لیا گیا پھر اس سے پیشتر کہ میں کوئی دوسری بات کرتا دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا میں ریسیور کریڈل پر رکھ کر قریب رکھے سوفے پر بیٹھ گیا میری تو پریشانی کم ہونے کی بجائے اور زیادہ پھڑ گئی تھی دل و دماغ میں آنڈی کے جھکر چلنے لگے جس فون کال کی باتیں ابھی تک میرے سینے میں دفن تھی اس کا علم فاخرہ کو کس طرح ہو گیا کیا میرے دشمنوں نے میرے بعد تب فاخرہ کو بھی اپنا آلائے کار بنانے کی ٹھان لی تھی امیت مہتا اور میس منوالا کا نام درمیان میں کیوں کرایا میں بڑی دیر تک حیرتوں کے سمندر میں غوتا زن رہا پھر میں نے تیزی سے فون اٹھایا اور فاخرہ کا نمبر ڈائل کیا ہیلو چوتھی یا پھر شاید پانچویں گھنٹی کے بعد دوسری جانب سے ایک مردانہ آواز اپری تم کون بول رہے ہو میں نے تیزی سے پوچھا ذہن بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے بولنے والا بیگم نفیس کا پرانا ملازم تھا آپ کو کس سے بات کرنی ہے فاخرہ بی بی سے بات کراؤ وہ تو ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئیں اور بیگم صاحبہ شاید آپ ہی کی طرف کہیں ہیں نہیں صاحب ان کے کمرے میں کوئی فون نہیں ہے ٹھیک ہے میں پھر کسی وقت فون کر لوں گا میں نے فون بند کر دیا ایک بار پھر میرے ذہن میں سوالوں کی یلکار شروع ہو گئی میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے فاخرہ کی آواز شناخت کرنے میں کسی غلطی سے کام نہیں لیا تھا البتہ اس کے لبو لہجے میں میں نے جو سنجید کی اور خوشکی محسوس کی تھی وہ اس کی فطرت کے برعکس تھی تمام زندگی وہ نہائیت ہس موک شوخ اور خاصی حاضر جوا واقع ہوئی تھی پھر اگر وہ فاخرہ نہیں تھی تو اور کون تھی اگر کسی نے فاخرہ کی آواز نکل کرنے کی کوشش کی تھی تو کیا اسے اس بات کا خدشہ نہیں تھا کہ میں اس سے تصدیق بھی کر سکتا ہوں خاص طور سے فاخرہ کا ہی نام کیوں استعمال کیا گیا تھا کیا اس فون کا مقصد بھی مجھے ذہنی طور پر الجھانا اور پریشان کرنا تھا دروازے پر دستگ ہوئی میں لیبریری سے باہر آیا تو میری والدہ بیگم نفیس کے ساتھ موجود تھی میں بیگم نفیس کے ساتھ فاخرہ بیٹی کو دیکھنے جا رہی ہوں مجھے دیر ہو جائے گی تو کھانے پر میرا انتظار نہ کرنا حیریت تو ہے امی بیٹا معمولی سا بخار ہے اسے بیگم نفیس نے وضاحت کی میں نے ذکر کیا تو تمہاری امی کو بلا وجہ فکر ہونے لگی فاخرہ بھماری امانت ہے نا بہن اس کی فکر ہمیں نہ ہوگی تو اور کسے ہوگی امی بیگم نفیس کے ساتھ چلی گئی تو میں اپنی خوابکہ میں جا کر بستر پر نیم دراز ہو گیا فاخرہ کی بیماری کا سن کر اور ملازم ذہن کے بیان کی روشنی میں مجھے مجبوراً یہ سوچنا پڑا کہ وہ فون فاخرہ نے نہیں کیا ہوگا لیکن جس نے بھی کیا تھا اس نے حیرت انگیز طور پر فاخرہ کی آواز کی سو فیصد سہی نکل کی تھی خاصی دیر تک میں بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا صبح سے رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچتا رہا پھر اچانک میرے ذہن میں پیپر ویٹ کا خیال اپرا کوئی بات تھی جو میرے ذہن کو اس پرسرار پیپر ویٹ کو ایک نظر دوبارہ دیکھنے پر اقزار رہی تھی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے وہ علماری کھولی جہاں آخری بار میں نے اسے سگار باکس میں محفوظ کیا تھا میں نے ڈبے کو کھولا تو وہاں پیپر ویٹ نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی میں نے بوکھلا ہٹ پہ پوری علماری اُلٹ پلٹ کر دیکھ لی لیکن پیپر ویٹ کہیں نہ ملا البتہ سگار کے ڈبے میں رکھے ہوئے سرک کاغذ کے درمیان ایک مقتصر سی چٹ پر میرے لیے ایک پیغام ضرور موجود تھا فاخرہ نے فونٹ پر جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرنا ہی تمہاری حق میں بہتر رہے گا لیکن اس سلسلے میں رازداری شرط ہے ورنہ سارا کام چوپٹ ہو جائے گا جوگی اور رمیش کی شخصیت کو ایک ہی روپ کے دو نام سمجھنے کی بھول مت کرو ورنہ بڑے خسارے میں رہو گے میں اس تحریر کو بار بار پڑھ رہا تھا میرا ذہن بری طرح ان پرہ سرار واقعات میں علج رہا تھا جب اچانک قریب سے ایک شولہ سا لپکا اور میرے ہاتھ میں دبی چٹ جل کر راک ہو گئی اور میرا مو کھلے کا کھلا رہ گیا گزشتہ رات والدہ نے بیگم نفیز کے گھر سے واپسی پر بتایا تھا کہ فاخرہ کو بخار کے شدت خاصی تیز تھی شاید ملازم کو اس بات کا موقع نہیں ملا ہوگا کہ وہ فاخرہ کو میری فون کال کی بابت آگا کرتا ورنہ وہ ضرور فون کر دی بہرحال میں اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھا انہی باتوں پر غور کر رہا تھا جب میری لیڈی سیکیٹری منوالا کمرے میں تاخل ہوئی وہ ایک ضروری فائل پر دستخط کرانے کی غرض سے آئی تھی میں اسے پہلے بھی تقریباً روز ہی دیکھتا تھا لیکن اس وقت میں نے اسے پہلی بار بڑی توجہ سے دیکھا وہ درمیانہ قد اور گداز جسم کی مالک تھی اس کے چہرے کے نکوش بھی کسی اجنبی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے وہ والد صاحب کے زمانے سے ملازم تھی لیکن ابھی تک دفتر میں اس کا کوئی سکینڈل مشہور نہیں ہوا تھا وہ ملنسار ہونے کے باوجود دوسروں کو حد سے تجاوز کرنے کا موقع نہیں دیتی تھی باسلائیت ہونے کے علاوہ قابل اعتماد بھی تھی دفتر کی حد تک میں اس کی کارکردگی سے بھی اسی قدر تعلق رکھتا تھا جتنا دوسرے ورکر سے تھا باہر وہ کیا کرتی تھی کہاں رہتی تھی اس کے مشاغل کیا تھے مجھے اس کے بارے میں کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا مجھے یہ سب معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیا بات ہے سر میں نے آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کیا اس نے مجھے اپنی طرف زیادہ متوجہ پا کر پوچھا جی نہیں تشریف رکھئے مس منوالا سر میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو آج آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں ہو سکتا ہے میں نے جلدی سے فائل کے مطلوبہ کاغذ پر دسغت کرتے ہوئے محتاط لہجے میں جواب دیا رات کو دیر تک جاگنا پڑا تھا نا میں کافی تیار کر کے بھیجوں سر اس نے ایک مخلص ماتحد کی حیثیت سے پوچھا وہ فائل اٹھا کر جانے کے لیے پردول رہی تھی جب میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھے رہنے کو کہا ہم اس وقت کافی ایک ساتھ ہی پییں گے مجھے آپ سے دفتر کے سلسلے میں ایک تو ضروری مشورے کرنے ہیں مسٹر امیت مہتا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کس سلسلے میں سر آپ مسٹر امیت مہتا کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں میں نے فوراں ہی کوئی جواب نہیں دیا شاید لا شعوری طور پر میں نے فاخرہ کی آواز میں کی جانے والی کال پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ورنہ کسی ایک ورکر سے کسی دوسرے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا میرے اصول کے خلاف تھا ون منٹ آپ چونکہ میری پرسنل لیڈی سیکیٹری ہیں اس لئے میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں لیکن کیا میں امید رکھوں کہ اس وقت ہمارے درمیان جو گفتگو ہوگی وہ آپ ٹاپ کانفیڈینشل رکھ سکیں گی آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں سر میں آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں لگنے دوں گی مسٹر امید مہتہ ہمارے پرانے ورکر ہیں مجھو ان کی کارکرتگی سے بھی کوئی شکایت نہیں میں ان کو قابل اعتماد بھی سمجھتا ہوں لیکن لیکن کیا سر میں اس سیٹ پر کسی اور شخص کو مرازم رکھنا چاہتا ہوں سر تو ایسی صورت میں مسٹر امید کو کسی دوسرے سیکشن میں ٹرانسفر نو اصل میں میں مسٹر امید مہتہ کو کسی طرح باعزت طور پر ملازمت سے سبک دوش کرنا چاہتا ہوں او آئی سی اسے میرے فیصلی پر حیرت ہو رہی تھی کافی کی ٹرولی آ جانے کے سبب گفتگو کا رخ کچھ دیر کے لیے بدل گیا منوالا کافی تیار کرنے میں مصروف ہو گئی میں اس کی حرکات کا جائزہ لے رہا تھا مس منوالا نے کافی تیار کر کے ایک کپ میرے سامنے رکھا تو میں نے بدستور سنجید کی سے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسٹر امید مہتہ کی ملازمت سے سبک دوشی کے سلسلے میں آپ کو یہ ایسا مناسب مشورہ دیں کہ میرا مقصد بھی پورا ہو جائے اور امید مہتہ کی کارکردگی کو کوئی دھچکہ بھی نہ پہنچے وہ تو مجھے سوچنا پڑے گا I'm sorry sir میں آپ کے فیصلے کی مخالفت کی گستاخی تو نہیں کر سکتی لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ مسٹر امید مہتہ کے جانے سے جو خلا پیتا ہوگا وہ میں آپ کے خیال سے سو فیصد متفق ہوں مس منوالا تو پھر میں نے جو کام آپ کو سو پا ہے وہ بہت سے پہلوں پر غور کرنے کے بعد ہی زبان سے نکالا ہے Thank you sir مس منوالا کیا میں صرف آپ کی date of birth دریافت کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں میری یاداشت اگر غلط نہیں ہے تو آج آپ کی بڑھتے بھی ہیں میں چونکہ اس کی پرسنل فائل دیکھ چکا تھا اس لئے میں نے زیری لب مسکراتے ہوئے کہا I face you all the happiness شکریہ سر آپ کو میری سالگرہ کا خیال کیسے آگیا آج شاید اس لئے کہ آج ہم نے پہلی بار ایک ساتھ کافی پھی ہے ویسے آپ کافی بہت اچھی بناتی ہیں اس کی گلابی نظروں میں بدستور حیرت تھی میں نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اپنی بات چارے رکھی سالگرہ کی وجہ سے تو آج آپ کی شام مصروف گزرے گی نا نو سر میرے چھوٹے بھائی کی موت بھی تین سال قبل آج ہی کے دن ہوئی تھی اس لئے میں سالگرہ نہیں بناتی میری ماں میری خوشی کی خاطر گھر میں کیک کارٹ لیتی ہے اور بس آپ کے ڈائڈ توفہ تو ضرور سر میرے ڈائڈ بھی اس دنیا میں نہیں ہے صرف میں اور میری ماں دو کمروں کے ایک فلیٹ میں رہتے ہیں اوہ I'm so sorry میری بات سے آپ کو دکھ پہنچا ہوگا میں معذرت خواہ ہوں کوئی بات نہیں سر قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ تو انسان کو ہر حال میں بھکتنا پڑتا ہے نا اپنے غم کو چھپانے کی خاطر اس نے میری طرف سے نظریں پھیر لی مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے اس کے زخموں کو ٹھیس پہنچی مگر اگر اس کی نیچی زندگی کے بارے میں علم ہوتا تو میں اس وقت اس کی سالگرہ کا ذکر بھی نہ چھیڑتا میں خاموش بیٹھا اس کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کرتا رہا سوگوار ہونے کے بعد وہ اور پرکشش نظر آ رہی تھی مسٹر امیت مہتا کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنی کسی ذاتی مجبوری کی آر لے کر ملازمت سے استیفہ دے دیں منوالہ نے مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا یہ تو نہایت مناسب طریقہ ہوگا لیکن اسے اس بات پر کون امادہ کرے گا مسٹر منوالہ اسے خود امادہ ہونا پڑے گا سر اگر اس نے آج اور اسی وقت اس فیصلے پر عمل نہ کیا تو آنے والا کل اس کے لیے بڑا عذیتناک ثابت ہو گا سر میں اپنی نشست پر قسمسا کر رہ گیا منوالہ نے جس انداز میں وہ بات کہی تھی وہ میرے لیے حیران کو نہیں تھی کچھ دیر پہلے اسے امیت مہتا کے بارے میں میرا فیصلہ سن کر تاجب ہوا تھا اس نے دبی زبان میں کہا تھا کہ امیت کے جانے کے بعد جو خلا پیتا ہوگا اس کا فوری طور پر بھرنا آسان نہیں ہوگا اور اب اب وہ اسی کی خاطر بڑے اعتماد سے تشویشناک پیش کوئی کر رہی تھی میرے ذہن میں فاخرہ والی کال کے جملے گونجنے لگے آپ اس طیفے والی بات اس قدر یقین سے کس طرح کہہ رہی ہیں اس لیے کہ یہ میرا فیصلہ ہے اور میں اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرنے کی بھرپور طاقت رکھتی ہوں یک لخت اس نے براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجید کی سے جواب دیا آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ امیت مہتا اس وقت ٹائپ رائٹر پر بیٹھا میرے فیصلے کی تعمیل میں اپنا ریزگنیشن ٹائپ کر رہا ہے مس منوالہ کے لبو لہجے سے اس بات کا اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی اس وقت کہہ رہی ہے اس کی پشت پر کوئی نادیدہ قوت کار فرما ہے لیکن وہ طاقت کس کی تھی کون ہو سکتا تھا وہ جوگیا رمیش یا کوئی تیسری شیطانی قوت جو ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی تھی مجن پورا سرار حالات سے دو چار تھا اس کے پیش نظر سب کچھ ممکن تھا میرا ذہن پھر دور کا سرہ تلاش کرنے لگا میری نگاہیں مس منوالہ پر مرکوز تھی جو اس وقت اپنے باپ اور بھائی کی موت کو یک سر فراموش کر کے اس طرح اپنی کرسی پر بیٹھی کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہی تھی جیسے وہ میری پرسنل لیڈی سیکیٹری نہیں بلکہ کوئی ہم پلہ کاروباری شخصیت تھی اس کے گداز ہونٹوں پر بڑی آسودہ مسکراہت کھیر رہی تھی میرے دماغ میں جوگیا اور رمیش کے نام غلط ملط ہو رہے تھے کون دوست تھا کون دشمن میں ابھی اسی فیصلے میں علج رہا تھا جب منوالہ نے بڑے محبوبانہ انداز میں مسکرا کر سرسراتے لہجے میں کہا مسٹر دانش میرے ساتھ دوستی کر کے دیکھو میں تمہیں ایسے جہانوں کی سہر کراؤں گی جسے تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں ایسے سنہری مواقع بار بار ہاتھ نہیں آتے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر کوئی وزنی ہتھوڑا پوری طاقت سے مارا ہو میں منوالہ کی زبان سے وہ جملے سن کر سٹ پٹا گیا جس کا مفہوم اس پیغام میں بھی مزمر تھا جو پرہ سرار پیپر ویڈ گم ہو جانے کے بعد مجھے سگار باکس سے برامت ہونے والی چٹ کے ذریعے ملا تھا منوالہ کا مجھے تم کہہ کر مخاطب کرنا اس بات کے نشاندہ ہی کر رہا تھا کہ کوئی تاغوتی قوت اسے کنٹرول کر رہی تھی میرے بجائے اسی نے بے تکلفی کا اسخد اظہار کر دیا تھا میرے لیے احتیاط شرط تھی کسی خوش فہمی یا جلدبازی کا شکار ہو کر میں کسی نادیدہ دشمن کے جال میں بھی بھس سکتا تھا میری نظر منوالہ پر جم کر رہ گئی اس پر جو طاقت مسلط تھی وہ یقیناً میرے تاثرات کا بھی جائزہ لے رہی ہوگی میں ابھی کچھ کہنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا میں نے نظرے گھما کر دیکھی تو آنے والا امیت مہتا کے سوا کوئی اور نہیں تھا اس کے چہرے پر گہری سنجید کی مسلط تھی سوری سر مجھے شاید اس وقت اندر نہیں آنا چاہیے تھا لیکن میں آپ کا زیادہ سمیں برباد نہیں کروں گا کوئی خاص کام ہے امیت مہتا میں ملازمت سے اپنا ریزیگنیشن پیش کرنے آیا ہوں سر اس نے قریب آ کر کاغذ میرے سامنے رکھ دیا میں نے کنکھیوں سے منوالا کے سم دیکھا وہ فاتحانہ انداز میں مسکرہ رہی تھی آپ اس فرم کے پرانے ملازم ہیں کیا میں آپ سے اس قدر اچانک اور جلدی میں ملازمت سے سبکدوش ہونے کا سبب دریافت کر سکتا ہوں مہتا جی منش کا جیون بھی کسی سمندر کی انوصار ہے جس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے میرے اوپر بھی کوئی ببتہ ایسی آن پڑی ہے کہ جس سے میرے مند کی شانتی میں بھونچال آ گیا ہے مجھے کچھ دینوں کے لیے اس شہر سے کہیں اور جانا ہوگا پر آپ اگر چاہیں تو چھٹی بھی لے سکتے ہیں مند شانت نہ ہو تو کوئی سیوک تن مندھن سے کام نہیں کر سکتا میں آپ کی آگیا چاہتا ہوں سر ملازمت کے دوران مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو شما کر دیجئے آپ کی بڑی کرپہ ہوگی کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے میتا جی ہاں مالک اب مجھے جانا ہی ہوگا میں نے زیادہ اسرار مناسب نہیں سمجھا انٹر کام پر کیشئر سے رابطہ کیا اسے ہدایت کی کہ وہ امیت مہتا کا مکمل حساب کتاب کر دے اور فرم کی جانب سے ایک لاکھ کا بونس بھی دے دے میں نے آپ کا نمک کھایا ہے سر کبھی سیوک کی کوئی ضرورت پڑے تو یاد کر لیجئے گا وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر جانے کے لیے پلٹا تو منوالہ نے اسے مخاطب کیا مہتا جی بوس کی طرح مجھے بھی آپ کے جانے کا افسوس ہے لیکن میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہوں گی جی جی کہیے بوس نے دو ایک دن پہلے آپ کے ساتھ اپنے کسی دشمن کی بات کی تھی نا یاد ہے آپ کو منوالہ کا لبو لہچہ پرسرار ہو گیا وہ پل کے جبگائے بغیر امیت مہتا کوئی ٹک ٹکی باندھے گھو رہی تھی ہاں لیکن آپ امیت مہتا میری بات دھیان سے سنو بوس نے تم سے رازداری کی جو بات چیت کی تھی وہ تم اپنی کھوپڑی سے کھرج کر ساف کر دو تمہیں اب کوئی بات یاد نہیں رہے گی کیول اتنا یاد رکھنا کہ تم نے مسٹر دانش اور ان کے پرکھوں کا نمک کھایا ہے کبھی نمک حرامی کرنے کا دھیان بھی تمہیں بھی کوئی شکتی شرن نہیں دے سکے گی سن رہے ہو تم میں تمہیں کیا آگیا دے رہی ہوں اس کمرے سے باہر جانے کے بعد تمہاری بدھی کمہار کے چاک سے اترے ہوئے کسی برتن باسن کی انوصار بلکل صاف اور کوری ہو جائے گی تمہیں یہاں بتائے ہوئے سمیں کی کوئی بات یاد نہیں رہے گی ہاں میں وچن دیتا ہوں کہ میں منوالہ کا لہجہ اور گھمبیر ہو گیا اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو رہی تھی وہ پورے انہماک سے مہتا کو گھو رہی تھی مجھے کچھ یاد نہیں مہتا نے کسی معصوم بچے کی طرح سادکی سے کہا میری آنکھوں اور میری آواز کو یاد رکھنا میں تمہیں جب بھی کوئی حکم دوں گی تم کو اس کا پالن اپنا دھرم سمجھ کر کرنا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کروں گا تم اس سمیں کسے باتیں کر رہے ہو مجھے نہیں معلوم میں اس سمیں کیول دو سرخ سرخ آنکھیں دیکھ رہا ہوں کسی کی آواز بھی سن رہا ہوں بولنے والے کا شریر مجھے نظر نہیں آ رہا میں ان آنکھوں اور آواز کو یاد رکھوں گا تم اب جا سکتے ہو مہتا جواب میں امیت مہتا کسی روبورٹ کے انداز میں پلٹا اور نپے تلے قدم اٹھاتا دفتر سے باہر چلا گیا میں نے کسی فوری خیال کے تحت منوالہ کو ٹھوس آواز ایک اور بات بھی ممکن ہے آج تمہاری طاقت نے اسے اپنا معمول بنا لیا ہے کل کوئی دوسرا بھی اس پر ہاوی آ سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا منوالہ کی آنکھیں بدستور سرخنگاروں کی طرح دہک رہی تھی تم جس روانی سے ہندی بول رہی تھی اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ تم زیادہ کھوجنے کی کوشش مت کرو ذات پات سری اور پرش کے چکر میں مت الجھو جو کچٹ پر لکھا تھا کیول اسی پر عمل کرو اسی میں تمہاری مقتی ہے کیا تم جانتی ہو یا جانتے ہو کہ میرے والد کا قاتل کون ہے انہیں کس وجہ سے سفلی کے ناپا عمل کا نشانہ بنایا گیا تھا سمیں کا انتظار کرو لیکن میں تم قسمت کے دھنی ہو جو میرے شرن میں آگئے ہو جب تک میری شکتی تمہارے ساتھ ہے کوئی اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا میری بات پوری سنے بغیر کہا گیا پھر اچانک میں منوالا کی آنکھوں کی سرکی یک لخت غائب ہوتے دیکھی دوسرے ہی لمحے اس نے اس طرح مجھے چونک کر دیکھا جیسے میرے دفتر میں اپنی موجود کی کا سبب جاننے کی کوشش کر رہی ہو آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے منوالا میں نے اس کے سامنے رکھی ہوئے کپ کی جان بشارہ کیا تو وہ دوبارہ سنبھل کر بیٹھ گئی اس کی کیفیت میں اچانک رونما ہونے والی تبدیلی اس بات کی ترجمانی کر رہی تھی کہ اسے جو تاغوتی قوت کنٹرول کر رہی تھی اب اس کے وجود سے علیدہ ہو چکی تھی میں اپنے خیال کی تزدیق کی خاطر مسکرا کر کہا مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اپنی بردے پر گھر آنے کی دعوت دی میں کوشش کروں گا کہ کچھ وقت نکال سکوں آپ میرے مختصر سے اپارٹ پر آنا چاہیں تو میں منع نہیں کروں گی سر اس کی گفتگو کا انداز پھر سے محذب اور مات تحتوں جیسا ہو گیا تھا اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا آج کا دن کبھی میرے لیے بڑا خوش گوار ہوا کرتا تھا سر لیکن چھوٹے بھائی کی موت کے بعد میں اپنی سالگرہ کے موقع پر صرف اپنے بھائی کی بھولی بیسری باتوں سے دل بہلاتی ہوں ممی میری خوشی پر کیک ضرور کارتی ہے لیکن ہم نہ باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے ہیں نہ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں میری اطلاع کے لیے ایک اور بات بھی بتاتے آج کے دن آپ کے اپارٹمنٹ کے فاخرہ بول رہی ہوں اب ہی ملازم زین نے بتایا ہے کہ آپ نے کل شام مجھے فون کیا تھا آپ کی خیریت پوچھنا چاہتا تھا اب بخار کی کیا پوزیشن ہے پہلے سے بہتر ہے کل شام کو آنٹی بھی دیکھنے آئی تھی شاید ان کے قدموں کی برکت تھی جو بخار کے شدت ختم ہو گئی امی جان کے ساتھ میرا بھی آنے کو دل چاہ رہا تھا لیکن لیکن کیا یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ اگر کہیں بخار کے شدت میں آپ نے خاکسار کو پہچانے سے انکار کر دیا تو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہوں گا یہ خطرہ آپ کو کب سے لاہق ہو گیا انسان پر برا وقت آتے دیر بھی نہیں لگتی نا کیا آپ کو اندازہ ہے کہ دو مہینے انتظار کی کوفت برداشت کرنے والوں کے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں دن کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی البتہ رات کے جواب دیتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا میں نے ریسیور رکھ کر منوالا کی طرف دیکھا تو وہ کافی ختم کر کے جانے کے لیے پر توڑ رہی تھی میں نے جس فائل پر دستخط کیے تھے وہ اس کی ہاتھ میں موجود تھی اتنی جلدی بھی کیا ہے ویسے میرا خیال ہے کہ آج آپ کو دفتر بھی نہیں آنا چاہیے تھا ابھی بھی وقت زیادہ نہیں گزرا آپ چاہیں تو گھر جا سکتی ہیں میں نے خاصی بے تکلیفی سے منوالا کو کہا جب تک آپ دفتر میں موجود ہیں میں بھلا اپنی سیٹ چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں سر کسی کیا باس اپنے کسی ملازمت سے ہسنے بولنے کا حق نہیں رکھتا ملازموں کے لئے یہی بہت ہے سر اس نے یہ کہا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آفسس سے باہت چلی گئی اس کے جانے کے بعد بھی میں اس کے بارے میں بہت کچھ سوچتا رہا پھر ضروری فائز دیکھنے میں مصروف ہو گیا سوچتا